بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کا دور شروع ہو چکے ہیں اور جگہ جگہ انتخابی مہم انتخابی جلسے شروع ہو چکے ہیں آج چکے راول پنڈی میں مسلم لیگ نون نے ایک پاور شو کرنا ہے لیاقت باغ میں دو بجے کا ٹائم دیا گیا ہے لیکن ہم آج بات کریں گے چودری نصار علی خان کی جو سابق وزیر داخلہ ہے بیداغ ماضی ہے ان کا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چودری نصار علی خان نے بھی اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگ رکھ لیے ہیں کہ جو قبضہ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ چودری نصار علی خان کے حوالے سے جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ چودری نصار علی خان کا ماضی بیداغ ہے اور ان کے اوپر کبھی بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا لیکن اب جو لوگ ہیں جو قبضہ مافیا ہے وہ کیونکہ الیکشن ہے تو الیکشن کے قریب ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بناتے ہیں اور اب ایک تصویر جو وائرل ہوئی ہے چودری آسم عزیز عبداللہ سٹی کے مالک ہیں ایوالون سٹی کے مالک ہیں انہوں نے لوگوں کو اربوں روپے کا چونہ لگایا لوگوں سے ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کیا اور ماضی بے گرہ جائیں تو چودری آسم عزیز جو عبداللہ سٹی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے پھر انہوں نے ایوالون سٹی عمران اسماعیل جو سابق گورنر سند ہے پھر آمیر کیانی ان کے ساتھ مل کر ایوالون سٹی بنائی تھی اور اس حوالے سے ان کے اوپر انٹی کرپشن میں ایک مقدمہ بھی ہے انہوں نے پہلے تو یہ کوشش کی کہ وہ حنیف عباسی کے ساتھ مل کر اس کی کمپین کا حصہ بنے لیکن جب حنیف عباسی کو معلوم ہوا کہ چودری آسم عزیز تو ایک قبضہ مافی ہے تو انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی اس کے بعد چودری آسم عزیز نے کوئی ایسی گیم چلائی کہ وہ سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کے پاس گیا پھر ایک تصویر بنائے گی اب وہ تصویر کیش کروائی جا رہی ہے کیا چودری نصار علی خان کو جو حلقہ اینے تریپن اینے چوون سے امیدوار ہے اینے تریپن کی بات کریں تو وہ ٹیکسلا کا حلقہ آتا ہے اور اینے چوون کی اگر ہم بات کریں تو وہ چکری چونترہ کا علاقہ آتا ہے یہاں سے امیدوار ہے چودری نصار علی خان لیکن اب ایک طرف چودری نصار علی خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو قبضہ مافیا کا صفایہ کریں گے تو دوسری جانی وہی قبضہ مافیا جو لوگوں کی مینوں کے اوپر قبضہ کرتے رہے لوگوں کی جمع پونجی پر انجوائی کرتے رہے لوگوں کو جمع پونجی سے انہوں نے محروم کیا چودری آسم عزیز جیسے لوگ وہ اب چودری نصار علی خان کے ساتھ تصویریں بنا کر وائرل کر رہے ہیں اور ان تصویروں کو کیش کروایا جا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ چودری نصار علی خان کو اس حوالے سے معلوم ہوگا کہ یہ آسم عزیز وہ ہے جو عبداللہ سٹی کا مالک ہے یہ آسم عزیز وہ ہے کہ جس نے سابق گورنر پنجاب چودری سرور سے ملاقات بھی کی تھی یہ آسم عزیز وہ ہے کہ جس نے سابق وزیراعالہ پنجاب جو ہے ان کے ساتھ بھی اس نے ملاقاتیں کی تھی اب چودری آسم عزیز کیونکہ یہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو عبداللہ سٹی جو غیر قانونی تھی جو لوگوں کے اوپر زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے رہے لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کیا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے کاغذات صاف ہو جائیں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں لگ بگ کوئی ڈیٹ سو کے قریب شنید ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں لیکن اب سوال ناظرین یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودری آسم عزیز جیتا ہے قبضہ مافیا اب چودری نصار علی خان کی کیا اس کو چھتری حاصل ہو گئی ہے یا چودری نصار علی خان کی آنکھوں میں دھول جونکر ان کے جو رائٹ اینڈ لیفٹ کے لوگ ہیں انہوں نے آسم عزیز کے ساتھ ملاقات کروائی اور پھر اس کے بعد سپیشل ایک تصویر بنوائی گی ہے وہ تصویر وائرل کی جا رہی ہے وہ تصویر مختلف سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ملے گی وہ تصویر مختلف گروپس میں آپ کو ملے گی لیکن یہاں پہ حنیف عباسی جو این اے چھپن کے امیدوار ہیں ان کے پاس بھی آسم عزیز گیا تھا تو اس کو شیٹ اپ کال ملی پھر ظاہری بات ہے جو اس طرح کے قبضہ مافیا لوگ ہوتے ہیں ان کو کچھ ایسی سیاسی اشیر باد حاصل ہوتی ہے یہ ایسی سیاسی اشیر باد حاصل کرنے کے لیے مختلف ستدانوں کے پاس جاتے ہیں آسم عزیز ماضی میں پیٹی اے کے تمام جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس گیا جو منتخب تھے جو سینیٹر تھے ان کے ساتھ بھی اس کی تصویریں پڑھیں ہیں لیکن اب اس نے جب دیکھا کہ نون لیک کا دور شروع ہو رہا ہے تو اس نے اب چود نصار علی خان کے ساتھ تصویر پہلے بنوائی پہلے اس نے حنیف عباسی کے ساتھ بنوائی وہاں پہ دالنا کے لیے تو اب چود نصار علی خان کے ساتھ تصویر بنا کر وہ چکری چونترہ کے لوگوں کو ڈرار ہے کہ اس کے تعلقات چود نصار علی خان کے ساتھ ہیں اب چود نصار علی خان کیا واقعی قبضہ مافیا کا صفایہ کرنے کے لیے الیکشن لڑنے ہیں جو وہاں کی عوام چکری چونترا کی جن کی زمینوں کے اوپر ان قبضہ مافیوں نے قبضہ کیا ہے ان سے وہ زمین واقزار کروانے کے لیے الیکشن لڑنے ہیں یا چودر نصار علی خان بھی ان قبضہ مافیا کے رنگ میں جو ہے وہ ڈھل جائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی چودر نصار علی خان کیونکہ بیداغ مادی کی شخصیت ہے تو لگتا نہیں کہ چودر نصار علی خان کو چودری آسم عزیز کے مطلعے کتنا کچھ معلوم ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ چودری نصار علی خان کی الیکشن کمپین کیا چودری آسم عزیز ہی چلائیں گے یا چودری نصار علی خان بھی آسم عزیز جیسے قبضہ مافیا کو شیٹ اپ کال دیں گے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ